کیا پرانے دوست چھوڑ دینے چاہیے جو آپ کے وزن سے بہت دور ہیں وہ وزن ہی کیا جو رشتہ داریاں نہ چھوڑے وہ وزن ہی کیا جو اپنے آپ سے اپنا تعلق نہ چھوڑوائے وہ وزن ہی کیا جو تیروں کے روخ اپنی طرف نہ کروائے وہ وزن ہی کیا جو ساتھ چل پڑے وہ رفاقتیں ہی کیا جو عداوتیں نہ بن سکیں وہ مقصد ہی کیا جو انقلاب کے اس رستے پہ حمد دلا دیں وہ یہ آسان کام بھی چھوڑے دوست وہ ہے جو ان وقتوں میں ساتھ ہو جب دنیا ساتھ چھوڑے دوست وہ ہے جو اس وقت آپ کو کہہ کہ نہیں تیری زندگی جو روشنی دکھا ہے آپ کو اندھیروں کے جس کی موجودگی سے اندھیریں ہوں جس کی موجودگی میں منفیت ہو جس کی موجودگی میں اللہ کا انکار ہو جن کی موجودگیوں کے اندر حرمتیں حرمتیں جو ہیں وہ برباد ہو رہی ہو جن کی موجودگیوں کے اندر غیر اللہ ہو جن کی موجودگیوں کے اندر اخلاق کا کوئی نصر پیر ہونا کوئی ڈالیوز ہو ان کے ساتھ آپ اپنا وزن کیسے پورا کرسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ کامل شخص تھے اگر ہونا ہوتا تو ان کے سب رشتے سردار تھے آپ بنوحاشب کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے پہلے مارنے والے کون تھے کون تھے پہلے مارنے والے یہ رشتے دار تھے چاچے تھے آپ کے یہ چاچے تھے جنہوں نے حملے کی یہ چاچے تھے یہ کہتا ہے جس پہ آئی طببت ید آبی اللہ بھی امت یہ چاچے تھے جو اپنی زبان سے یہ خاندان کے برادری کے شریکے کے لوگ تھے جنہوں نے تیس تیس کلوں کی اونٹنیاں رکھنی آتے تھے یہ یہی تو لوگ تھے تو غیر تھوڑی مارتا ہے اپنا مارتا ہے غیر تھوڑی مارتا ہے امسان یہ اپنے ہی ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے ویکنس کیا ہے انہیں پتا ہوتا ہے زوف کدھر ہے انہیں پتا ہے کہاں بلی ریویلیٹی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہاں کمزوری ہے باہر والا تھوڑی مار سکتا ہے باہر والے کوئی کہاں پتا تھا کہ کتنا قد نہیں ہے کتنا قد ہی ہے یہ اپنے ہوتے ہیں تو ان دوستوں کے ساتھ یہ تو رحمت ہے رحمت اللہ کی کہ دوست میں جائے امسان کو پرانے جو نئی منزلوں میں ساتھ وہ دوستی کیا جو نیابن اب نال Neah fizer دوست چھوڑی ہوتا ہے دوست نہیں رہتے ہیں دوست اس حالت میں رہتے ہیں جس حال میں ان کے لئے جینا آسان ہے جس حال میں جینا مشکل تھا اس میں دوستیاں نہیں ہوتی ہیں جس حال میں جینا لازم اور مشکل ہوتا ہے اس میں رفاقتیں نہیں ہوتا تو عداوتیں ہوتی ہیں بے وفائیاں ہوتی ہیں جنہائیاں ہوتی ہیں ہمیں دوست کاملتے ہیں انسان ہمیں مفاد پرست پردہ ہیں کبھی آپ کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ لازم تھا ان منافقوں کے لئے کہ اس نفاق سے وہ ہماری سجائی اور وفداری اور ایمانداری کا کلہ گھو یہ چھوڑتے ہیں کہ دوست ملیں گے آپ دوست ملیں گے صرف چیک کرنے کے لئے کہاں تک پہنچا ہے دوست ملیں گے چیک کرنے کے لئے کہ پہنچ تو نہیں گیا کلی دوست ملیں گے صرف دیکھنے کے لئے کہ کہیں آسمان سے منو صلوہ تو نہیں اتر گیا ان کے دوست نہیں ملیں گے دوست وہ ہوتا ہے جو اس وشن کے اوپر آپ کو اپناتا ہے ہاتھ چلتا ہے آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اگر میرا کوئی دوست ہے نہ دنیا کے اب وہ بکٹر سے دیکھ رہی ہے دوست مانتے تھے آپ he was the closest friend of prophet صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے تھے اب وہ بکٹر میں تمہیں بہت درجہ دینا چاہتا ہوں اپنی زندگی لیکن میں نے درجہ اللہ کو دیتا میں نے خلیل اللہ کو بنا دیا نہ میں تمہیں خلیل تو سمجھتا ہے اندر سے یہ تو وہ وقت کے ٹرانزم فلائٹس کے ساتھی تھے صرف ایک فلائٹ تھی جو ایک عمر سے ایک عمر میں جانی تھی تمہارا ساتھ تھا بس کا اصل ساتھ ہی وہی ہے جس پر اختتام کیا جاتا المرو علا دین خلیلی بندہ اپنے برابر والے کے دین اور مذہب اور تحذیب اور تمدن کے پر تھا دیکھ کے جوز کریے گا بھائیہ سفر کس کے ساتھ ہے وہ ایک شیر میرے مائنڈ میں آرہا تھا میں تو اپنوں نے مارا غیروں میں کہاں دوں ہماری قشتی مارا یا پانی